بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسر گفت اے پیدر قول حکمارا چیگونا مخالفت کنم لڑکے نے کہا اے میرے باپ میں اقل مندوں کی بات کا چیگونا مخالفت کنم کس طرح مخالفت کروں تو یہ گلستان سعیدی کا باب سوم کا اٹھائیسوہ قصہ چلے لاتا اور شیخ سعیدی رحمت اللہ علی نے یہ تقریباً گلستان کا سب سے لمبا قصہ اور لمبی حکایت بیان کی ہے ایک پہلوان کا قصہ ہے کہ جو زمانے کی حوادیس کی وجہ سے روپیہ پیسہ اپنے مقامی جگہ میں اپنے گاؤں میں نہیں کما پا رہا تھا اور اس نے سفر اقرادہ کیا تھا اور اپنے والی صاحب سے سفر کی اجازت چاہی تھی تو ان کے والی صاحب نے ان کو سفر سے بنا کر دیا اور ان کو سمجھائے گا دیکھو سفر پانچ قسم کے لوگوں کے لئے مناسب ہے جس میں سے علماء تاجیر وغیرے سب لوگ تھے اور تم ان میں سے نہیں ہو لہذا تم سفر نہ کرو تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا باپ نے سمجھایا تھا کہ پانچ قسم کے لوگوں کے لئے سفر مناسب ہے اور تم ان پانچ قسم کے لوگوں میں سے نہیں ہو اس لئے تم سفر نہ کرو تم یہی پرز رہ کا سفر کرو ہو سکتا ہے کہ جس تمہارے تک پہنچ جائے اب آگے پڑھتے ہیں تو جب باپ نے کہا کہ پانچ قسم کے لوگوں کے لئے سفر مناسب ہے تم ان میں سے نہیں ہو سمجھایا لڑکے کو تو لڑکے نے باپ کو جواب دیا اس پہلوان میں پیسر گفت لڑکے نے کہا میں اکل مندوں کی بات کا کس طرح مخالفت کروں کہ گفتہ اند جو انہوں نے کہا ہے رزق اگرچہ مقصوم است کہ رزق اگرچہ قسمت میں لکھا ہوا ہے باسباب حصول باسباب حصول آ تعلق شرط است لیکن اس کے حاصل ہونے کا تعلق باسباب حصول آ تعلق شرط است لیکن اس کے حاصل ہونے کا تعلق اسباب کے ساتھ مشروط ہے یعنی آپ نے بات صحیح کہی کہ جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس کو ملے گا یہ یہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا ہے جب تک اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے لیکن انہوں نے ایک شرط اقل بندوں نے ایک شرط یہ بتلائی ہے کہ آدمی روزی کو تلاش کرے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ میٹے وَبَلَا اگرچہ مقدور است اور مصیبت اگرچہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہو لیکن اچھا از اوابِ دخونِ آن حضر کردن واجب لیکن اس کے داخل ہونے کے دروازوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے دو چیزیں ہیں آدمی کے لئے رزق بھی لکھا ہوا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے مصیبت بھی لکھ دی ہے مگر لکھنے کا مطلب ہی نہیں کہ آدمی رزق کے حصول کی کوشش نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور مصیبت اور بھلا تقدیر میں لکھی ہو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آدمی مصیبت کے دروازے میں داخل ہو جائے کسی عزہ کے موں میں ہاتھ دے دے کہ مصیبت تو آنی تھی مجھے میں ہاتھ دے دے رہا ہوں کھا لے مجھے سام ڈس لے مجھے تو یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ روزی کو تلاش کرنا چاہیے اور مصیبت سے بچنا چاہیے یہ شرط ہے رزق ہر چند بے گمام بی رسد کہنے رزق اگرچہ بے حساب پہوستا ہے شرط عقل اصل جستن از درہا در کی جمع درہا شرط عقل اصل جستن از درہا جستن مجھے تلاش کرنا شرط عقل اصل جستن از درہا لیکن عقل کے نزدیک شرط ہے شرط ہے اس کے دروازوں پر تلاش کرنا مطلب یہ کہ روزی کو تلاش کرنا چاہیے اور اگرچہ کس بے اجل نہ خواہد مرد دوسرا مصر ہے اور اگرچہ کوئی بے موت نہیں مرے گا تو میراؤ در دہانے از دہا تو میراؤ در دہانے از دہا لیکن خود از دہے کے موہ میں مجھ جا یعنی کوئی آدمی از دہا کہتے ہیں بڑے صاحب کو تو جو انسانوں کو سموچہ نکل لیتے ہیں تو کہہ رہے کہ آدمی آدمی تو کہتا ہے کہ آدمی کے لئے موت لکھا ہوا ہے مگر اس کا مطلب نہیں کہ آدمی از دہا کے سامنے چلا جا از دہا کے موہ میں چلا جا میں تو مرہی رہا ہوں آدمی چھت سے چھلانگ لگا دے کہ میں نے قسمت میں تو موت لکھی ہوئی ہے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے بچنے کی پھر بھی نہیں بچ پا ہے پھر تو مرنا ہائی اس کے بعد اس نوجوان نے کہا پہلوان نے دری صورت کے منم جس حالت میں میں ہوں با پیلے دمہ بزنم مست ہاتھی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں پیل کہتے ہیں ہاتھی کو اور دمہ کہتے ہیں مست مست ہاتھی یعنی یہ ہاتھی جو گسے کہانتا ہوں با پیلے دمہ بزنم مست ہاتھی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں و با شیرے زیاں پنجہ در افگنم اور گزمناک شیر سے پنجہ لڑا سکتا ہوں یعنی ایک تو میں پھر لان ہوں اور اتنا طاقتور ہوں کہ میں ہاتھی سے مقابلہ کر سکتا ہوں اور شیر کو بھی بچھار سکتا ہوں مگر کیا کروں غربت کی وجہ سے روپیہ پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں یہاں پر تو میں جاؤں گا باہر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر کو چھوڑ کر اور دوسرے جب جاؤں گا تو میرے مشکت کروں گا تو سکتا ہے کہ روپیہ پیسہ کچھ کے مال ہو بس مسلحت آئے پیدر لہذا اے والی صاحب ابباجان مسلحت اسی میں ہے کہ سفر کو نم کہ میں سفر کروں کہ عظیم پیش طاقت بے نوائی دارم اس لئے کہ اس سے زیادہ مفلسی کی طاقت میں نہیں رکھتا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ سفر پر وہ نوجوان پہلوان اڑا ہوا تھا قطعہ چو مرد برفتاد چو مرد برفتاد زجائے و مقام خیش رفتاد یا رفتن سے ہیں چو مرد برفتاد جائے و مقام خیش جب آدمی اپنے وطن اور جگہ سے نکل گیا دیگر چھ گم خورد ہمہ آفاق جائے اوست تو پھر کیا گم ہے دیگر چھ گم خورد تو پھر دوسرا گم کیا کھائے یعنی کیا گم ہے کوئی دوسرا گم نہیں ہے ہمہ آفاق جائے اوست آفاق کہتے ہیں دنیا کو ساری دنیا اس کی جگہ ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو حقیقی مسررت حقیقی خوشی ملتی ہے وہ اپنے گاؤں کے اندرے ملتی ہے اپنے شہر کے اندرے ملتی ہے جب آدمی وہاں سے نکل جائے تو ساری دنیا اس کے لئے برابر ہے چاہے انگلینڈ چلے جائے یا امریکہ چلے جائے سب اس کے لئے پردیس ہے شب ہر توانگرے بسرائے ہمی رود مالدار توانگر کہتے ہیں مالدار کو شب ہر توانگرے بسرائے ہمی رود مالدار ہر رات کو ایک گھر میں جاتا ہے دربیش ہر کجا شب آمد سرائے اوست فقیر کو جہاں رات ہو گئی مہیں اس کا گھر ہے مالدار جب سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے گلاموں کنیزوں کو لے کر جاتا ہے اور ان کے ساتھ منقش خیمے کے اندر رات گزرتا ہے تو ہر رات اس کے لئے ایک محل ایک گاؤں بن جاتا ہے اس کو تو ہر جگہ حقیقی محصر ہوتی ہے اور فقیر جہاں اپنا گدڑی دال کے سو جائے وہی اس کا گھر ہو جاتا ہے یہ بگفت کہنے کے لڑکی نے یہ کہا و پیدر را و دعا کرد اور باپ کو رقصت کیا و حمد خواست اور دعا کی درخواست کی و روان شد اور روانہ ہوا و باقیشتا ہمیں گفت اور اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا روانہ ہوتے وقت اپنے دل کے اندر وہ کہہ رہا تھا که هنر هنر ور چو بختش نباشد بکام بکام ؟ مطلب یہ کہ جو آدمی ہنرمن ہوتا ہے اس کی شہرت ہوتی ہے کہ کون آیا ہے تو فلاں جادوگر وادشاہ ہیں جادو دکھانے والے کون آیا تو فلاں عالم صاحب آئے فلاں مولانا صاحب آئے فلاں مفتی صاحب آئے فلاں بڑے تاجیر آئے ہیں تو ہر ہنرمن کا نام ہوتا ہے لیکن شاید یہ ہے کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ دے جو لوگ بدقسمت ہوتے ہیں وہ کہیں بھی چلا جائیں تو ان کا نام نہیں ہوتا ہے ہمچنی تابیرسید بر کنار کہیں کہ وہ سفر میں روانہ ہوگیا اپنے اتن سے نکل کر ایک ندی کی کنارے پہنچ گیا ہمچنی تابیرسید بر کنار آبے کے سنگ السلاوتے او بر سنگ ہمی آمد کہ اسی طرح یہاں تک کہ ہمچنی اسی طرح یہاں تک یعنی اسی طرح چلتا رہو تابیرسید یہاں تک کہ پہنچا بر کنار آبے ایک دریہ کے کنارے کہ سنگ السلاوتے او بر سنگ ہمی آمد کہ اس کی روانی کی سختی سے پتھر گر رہے تھے یعنی بہت تیز پانی اس کے اندر بہ رہا تھا اتنی تیز یہ پتھر کو بھی گرا لے جا رہا تھا اور اس کا شعور میلو تک جا رہا تھا بہت تیز پانی جب اوپر سے گرتا ہے تو میلو تک اس کی آواز پہنچتی ہے بیت اگر سہمگی آبے کے مرغابی درو ایمن نبودے ایسا خوفناک پانی سہمگی خوفناک سہمگی آبے ایسا خوفناک پانی کہ مرغابے درو ایمن نبودے کہ مرغابی بھی اس میں بے خوفنات تھا مرغابی یعنی ایک پرندہ ہے تو وہ بھی اس پانی کے اندر اترتا تو پانی اس کو بہا لے کر چلا جاتا اور بہت تیز پانی چل جاتا کم تری موجے آسیا سنگ اس کنارش دربودے اس کی ادنا موج کم تری موج اس کی ادنا موج یعنی چھوٹی سی موج آسیا سنگ چکی کے پاٹ کو اس کنارش دربودے کنارے سے بہا لے جاتی تھی تو مطلب یہ تھا کہ پتھر کو بھی بہا لے رہے تھی تو بہت پانی کے دھارہ بہت تیز تھا اور اس پانی کو آدمی اس میں اتر کر اس کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا کشری کے ذریعے سے اس کو عبور کیا جا سکتا تھا گروہ مردمارہ دید اس آدمی نے دیکھا اس پہلوان نے دیکھا آدمیوں کے ایک جماعت ہر ایک ہر ایک بقرازہ قرازہ سونے چانی کے ریزو کہتے ہیں ریزگاری چھٹے پیسہ بقرازہ معمولی سکھہ دے کر درمعبر معبر کہتے ہیں کشری یہ عربی زمان کے لفظ ہے اس میں آلہ عبور کرنے کا آلہ یعنی کشری درمعبر نششتا کشری میں بیٹھا تھا ورکتے سفر بستا اور سفر کا اسباب بانے ہوئے تھا جوارہ دستی عطا بستا بود کہہ رہے پہلوان نے بکشش کا ہاتھ پہلوان کا بکشش کا ہاتھ بنا ہوا تھا جوارہ پہلوان کا دستی عطا بستا بود بکشش کا ہاتھ بنا ہوا تھا یعنی اس کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں زبان زبان سنا پر کشود اس نے ملہ کی تعریف میں زبان کھولی یعنی ملہ کی تعریف کرنا لگا ایسے موقع پر زبان بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ تعریف کر کے فولہ کر کے اسے کو کام نکالا جائے اس نے بھی ملہ کشری کھی انہوں والے کی تعریف شروع کر دی چندہ کے زاری کرد کتنی ہے آجزی کی یاری نکردند لوگوں نے کوئی ہمدردی نہ کی ملہ بے مروت ازو بخندہ برگرد برگردی دید کہیں کہ بے مروت ملہ ہستہ ہوا آپس ہو گیا وگفت اور اس نے کہا اس نے سمجھایا ملہ نے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسے کے زبان سمجھتا ہوں تم چاہے میرے جتنی بھی تعریف کر لو میں نہیں سمجھوں گا بے ذر نتوانی کہ کنی برکس زور یہ ممکن نہیں ہے بے گر رقم کے تُو کسی پر زور جتا سکے ور زرداری بزور مہتاج نہیں اور اگر تُو روپیہ پیسہ رکھتا ہے تو آ تجھے زور کی ضرورت نہیں ہے ور زرداری اور اگر تُو پیسہ رکھتا ہے بزور مہتاج نہیں تو تجھے زور کی ضرورت نہیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے میں اسی پیسے کے بدلت تجھے اپنے کششیے بیٹھا لوں گا زرداری نتوہ رفت بزور از دریہ زرداری اگر تُو روپیہ نہیں رکھتا نتوہ رفت بزور از دریہ تو زور کر کے دریہ سے نہیں گزر سکتا زور دہ مرد چھے باشد زر یک مرد بیار کہہ رہے کہ دس آدمیوں کا زور زور دہ دس آدمیوں کا زور زور دہ مرد دس آدمیوں کا زور چھے باشد زر یک مرد بیار کوئی چیز نہیں ایک آدمی کا قرائلہ تو زور دہ مرد چھے باشد دس آدمیوں کا زور کیا ہے زر یک مرد بیار کہہ رہے کہ ایک آدمی ایک قرائل ہے تجھے اگر دریا کو عبور کرنا ہے تو تجھے طاقت کے بل سے عبور نہیں کر سکتا ہے تو اگر دس آدمیوں کو لے کر آئے تب بھی تو عبور نہیں کر سکتا ہے میں تیری بات نہیں مانوں گا تجھے اپنی کشتری پر نہیں بیٹھاؤں گا تو بس ایک آدمی ایک قرائل آنے میں بیٹھا لوں گا زور کی ضرورت نہیں مجھے پیسے کی ضرورت ہے کہیں جمارہ دل از تانے ملہ بہم بر آمد جوان کا دل ملہ کے تانوں سے جوش میں بھر گیا خاص کے ازو انتقامِ کشد اس نے چاہا کہ اس سے بدلہ لے لے ملہ سے کشتری رفتہ بود کہہ کشتری جا چکی تھی آواز داد دوسر پہلوان نے آواز دیا کہ اگر بدی جامعہ کے پوشیدہ آمد کہ اگر ان کپڑوں پر جن کو میں پہنے ہوئے ہوں قناعت کنی تو کفایت کرے دریگ نیست تو مجھے افسوس نہیں ہے میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن میرے کپڑے کو تو لے لے اور مجھے بس دریہ کو پاکرا دے ملہ تمہ کرد کہہ رہے کہ ملہ کو لالچ آگیا وہ کشتری باز کردہ نید اور اس نے کشتری کو لوٹایا لوٹا کر لے کر آیا بٹھانے کے لئے کہہ رہا بدوزد شرح دیدے ہوش مند شرح کہتے ہیں لالچ کو اور دوختن سے سینہ بدوزد شرح دیدے ہوش مند حرس اقل مند آدمی کے آنکھیں سی دیتی ہے در آرد تمہ مرگ و ماہی ببند حرس پرندوں اور مسلیوں کو جال میں لاتی ہے در آرد تمہ لالچ لاتی ہے مرگ پرندے کو و ماہی اور مسلی کو ببند جال میں مطلب یہ ہے کہ لالچ کی وجہ سے وہ ملہ ہوا بس ہوا ایک کپڑے کی لالچ کی وجہ سے کہہ رہے لالچ ایسی چیز ہے کہ انسان کے آنکھوں کو سی دیتی ہے اور اسی لالچ کی وجہ سے پرندے اور مسلیاں جال میں فس جاتی ہیں تو وہ بھی ملہ بھی فس گیا لالچ کی جال میں اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے یہ پہلوان چندہ کے دستے جوان بریش و گریبانش رسید کہنے یہاں تک کہ جوان کا ہاتھ ملہ کی داڑی و گریبان میں پہنچا بخدر کشید اس کو اپنی طرف کھینچ لیا و بی محاوہ فرو کوفت اور بے دھڑک مارنا شروع کیا یارش از کشری و در آمد کہنے کے اس ملہ کے دوست کشری سے باہر آئے کہ پشتی کو ند تاکہ ملہ کی مدد کرے ہمچنی درشتی دید تو اس پہلوان نے ایسی سختی دکھائی پشت پکردانید کہ ان لوگوں نے یعنی اس ملہ کے مدگاروں نے پشت فیل لیا مسلحت آدی دیدن اور انہوں نے مسلحت اس میں دیکھی کہ اس کے ساتھ سلح کر لے اور کشری کے قرائے سے درگزر کرے تو انہوں نے کہا کہ اگر بات آگے بڑھے گی تو یہ تو پہلوان ہے ہمیں سب کو پیٹ دے گا تو کہے گا ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ ہم تم سے قرائے نہیں لیں گے چون پرخاش بینی تحمل بیار شیخ صاحب نے نصیحت کرنا ہے جب چھیر چھاڑ دے کے تو برداش کر کہ سہلے ببندد درے کارزار اس لیے کہ نرمی لڑائی کا دروازہ بند کر دیتی ہے کہ سہلے ببندد درے کارزار اس لیے کہ نرمی لڑائی کا دروازہ بند کر دیتی ہے تو نرمی اگر آدمی دیکھتا ہے دونوں طرف سے سختی ہو تو لڑائی آگے بڑھتی ہے ایک آدمی سخت ہو جائے ایک آدمی درم ہو جائے تو لڑائی بن ہو جاتی ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں اگر ایسا موقع ہے تو لڑائی کو حتیل امکان کوشش کرنی چاہے کہ لڑائی نہ ہو بشیری زبانی و لطف و خوشی کہہ رہے میٹھی باتوں اور نرمی اور خوشی سے توانی کے پیلے بموئے رشی ممکن ہے کہ تُو ایک ہاتھی کو ایک بال میں باندھ کر کھیچ لے ہاتھی اگر گستے کے اندر ہو تو آدمی اس کو پگڑ نہیں سکتا ہے اپنی جان سے ہاتھ دولے گا مگر اگر نرمی سے آدمی کیا لے تو ایک بال کے اندر یعنی اس کو ایک معمولی سے رسی سے بھی اپنے قابل بھی کر سکتا ہے لطافت کن آجا کے بینی سے تیز کہہ رہے نرمی کر جس جگہ تُو لڑائی دیکھے نبرد قزے نم نرم را تیغے تیر کیونکہ نرم ریشم کو تیز تلوات نہیں کرتی تو نرمی سے آدمی بچ جاتا اس کی تلیلے بھی ہے کہ ریشم جب نرم ہوتا ہے تو جب اس پر تلوار کو مارا جاتا ہے تو تلوار چھٹک جاتا ہے اس کو کاٹ نہیں پاتا ہے وہ چٹ جاتا ہے اس پر اب اس کو بیٹھا لیا اپنی کشری کے اندر اس پہلوان کو بَعُذْرِ مَازِي بِقَتْمَشْدَرْ افْتَادًا گُزْرِ ہوئی باتوں کی معافی مانگنے لگ مانگنے لگ یعنی ماللہ نے کہا کہ بھئی گلتی ہو گئی بَعُذْرِ مَازِي بَقَتْمَشْدَرْ افْتَادًا کہہ رہا کہ گزری ہوئی باتوں کی معافی مانگنے کے لیے اس کے قدموں میں گر پڑے وَبُوسَئِ چَنْ بَنِفَاقْ بَسْرُو چَشْمَشْدَادًا اور زاہرداری کے لیے دفاع کہتے ہیں اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو تو زاہرداری کے لیے لکھلاوے کے لیے بَسْرُو چَشْمَشْدُ اس کے سر اور آنکھوں کو بوسا دیا ان لوگوں نے بوسا دیا بَسْوَا کشتی در آورند آوردند اور اس کو کشتی میں بٹھایا وَرَوَاشُدَنْدْ وَرَوَانَا ہوگئے تَابِرَسِیدَنْدْ بِسُتُونِیں یہاں تک کہ ایک ستون کے قریب پہنچے کہ اصل عمارتِ یونان در آب استادا بود جو یونان کی عمارت سے پانی میں کھڑا ہوا تھا یعنی بہت پرانے زمانے یونانیوں کے زمانے کے ایک عمارت پانی کے اندر ہو سکتا ہے وہاں پانی نہ ہو اور پانی بھر گیا ہو تو پانی کے اندر ایک ستون کھڑا تھا پرانا ستون تھا در آب استادا پانی کے اندر کھڑا ہوا تھا درآب اس تعدہ بود وہ ستون پانی کے اندر کھڑا ہوا تھا ام ملہ کو شرارہ سجی اس نے کہا کہ اس پہلوان کو ہم سبق سکاتے ہیں ملہ گفت ملہ نے کہا کشتی را خللے ہست کہ کشتی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے یکی اششما کے زور آور ترست جو آدمی تم میں سے زیادہ زوردار ہو باید کے بری ستون بی رواد اس کو چاہیے کہ اس ستون پر چڑھ جائے و خطاب کشتی بگیرد اور کشتی کی رسی کو پکڑے رہے تا عمارت کنیم تاکہ ہم کشتی کی مرمت کر لیں اب اس پہلوان کو اپنے طاقت پر گرور تھا نا اب اس کوئی بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ان لوگوں سے علہش کر اور کیسے کیسے آیا ہوں اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرا ہی نقصان ہوگا اس نے آگے پیچھے نہیں آگے کا سوچا نا پیچھے کا سوچا اور فوراں تیار ہوئے گا میں جو ہے چڑھ جاؤں گا جواں بی غرور دلاوری کے در سرے داست کہہ رہے کہ پہلوان بغرور دلاوری اس بہادوری کے غرور کے در سرے داست جو اس کے سر میں تھا یعنی پہلوان کے سر میں جو جرات عدلیری کا غرور سما رہا تھا اس کی وجہ سے کیا کیا ارز قسمِ آزردہ دل لیندیش رید کہہ رنجیدہ للدشمن کے اندیشہ نہیں کیا اس نے کہ میرا دشمن جو ہے مجھ سے نالا ہے رنجیدہ ہے اور اقل مندوں نے کہا ہے اور اقل مندوں نے کہا ہے کار نفرمود کے گفتہ اند اور اقل مندوں کے قول پر عمل نہیں کیا کہ گفتہ اند جو انہوں نے کہا ہے ہر قرار رنجید بدل رسانی دی جس کو تُو نے ایک دلی رنج پہنچایا ہو اگر تُو نے کسی کو ایک مطبع دل لکھایا ہو اگر درعقبِ آن صدر آہد برسانی اگر اس کے پیچھے تو سو آرام پہنچائے اس پاداشِ آن یک رنجش ایمن میباش تو اس ایک رنج سے بے خوف نہ ہو جا اگر ہم کسی کو ایک مطبع دلی تکلیف پہنچائے اس کے بعد اس پر ہزاروں حسان کرنے پھر وہ پہلی اپنے دلی تکلیف کو نہیں پہنچے گا اس کا اندقام کبھی نہ کریں بھی لے گا اس لئے کہ بہت ناقابل وردہ سوتا ہے ہم میں سے ہر ایک اس کو محسوس کر سکتا ہے اگر کوئی ہمیں ایک مطبع دلی تکلیف پہنچائے ہیں تو کتنا دل کے اندر ہوتا ہے دکھتا ہے بعد میں وہ ہم پر بہت خلائے پلائے احسان کریں پھر بھی ہم اس کو بھولانی پاتے ہیں کہ پیکہ از ذراحت کہ پیکہ از ذراحت بدر آید اس لئے کہ زکم تیر سے باہر نکل جاتا ہے وہ آزار در دل بباند اور در دل میں باقی رہ جاتا ہے ایسا تو ممکن ہے کہ تیر کسی دن چلایا ہو تیر چلا کرنا ہمیں تکلیف پہنچائے ہو تیر تو باہر نکل آئے گا مگر جو زکم ہوگا وہ دل کے اندر رہے گا چے خوش گفت یک تاش تو کہہ رہے ہیں کہ چے خوش گفت یک تاش با خیلے تاش تو یہ یک تاش کہتے ہیں سپاہی کو یک تاش کے معنی آتے ہیں سپاہی اور خیلے تاش کہتے ہیں افسر کو یہ دو لفظوں سے مرکب ہے خیل اور تاش اور اس میں اضافت مقلوبی ہے اصل میں تاہاں تاش خیل تو تاش خیل یعنی جماعت کا بڑا اسی کو مقلوب کر کے بنا دیا گیا خیلے تاش افسر تو چے خوش گفت یک تاش با خیلے تاش کہہ رہے ہیں ایک سپاہی نے اپنے افسر سے بہت ہی بتنگ آید جب تیرے ہاتھ سے کوئی دل رنجیدہ ہو جائے سنگ بر بارہِ حسار مزن کہنے کہ قلعہ کی دیوار یا فصیل پر پتھر نہ فیک بارہِ حسار کہتے ہیں حسار مہنے قلعہ اور بارہِ حسار مہنے دیوار بارہِ حسار قلعہ کی دیوار پر پتھر مت فیک کیوں کیونکہ ممکن ہے قلعہ پر سے پتھر آوے یعنی اگر تم کسی دشمن سے لڑنے کے لئے گئے ہو اور قلعہ بن ہو گیا اور تم ادھر سے پتھر چلا رہے ہو قلعہ پر اور پھر دھیلے ہوگر کھڑے ہو گئے تو تم نے جب پتھر فیک ہے تو ادھر سے بھی پتھر آ سکتا ہے تو پتھر فیکنے کے بعد خوشیار رہنے چاہیے کہیں چندہ کے مفقود کشتی بسعاد بپیچد جبکہ کشتی کی رسی کلائی میں لپیٹ لی وابالائے ستون رفت اور ستون بچڑ گیا وہی پہلوان ملہ زمام اسکفش درگسل درگسل گسلہ نید درگسلہ نید کہہ رہے ہیں کہ ملہ نے رسی اس کے ہاتھ سے چھڑا لی وہ کشتی بیران اور کشتی چلا دی بیچارہ متحیر بماند وہ پہلوان بیچارہ حیران رہ گیا دو بلاؤ روزے دو بلاؤ محنت کشید کہہ رہے ہیں دو دن بلائے اور مصیفت اٹھائی روزے دو بلاؤ محنت کشید دو دن بلائے اور مصیفت اٹھائی روزے دو بلاؤ محنت کشید دو دن بلاؤ اور مصیفت اٹھائی سختی دید اور سختی کو دیکھا سوم روز خابش گریوہ گرفت کہہ رہے ہیں تیسے دن نین نے اس کے گریوان کو پکڑا یعنی اسی ستن پر ویٹھے ویٹھے تیسے دن اس کو نین آگئی وہ در آب انداغ اور پانی میں دریا کے پانی میں گھر گیا بعد اشبہ روزے دگر بر کنار افتاد اب اس کی قسمت اچھی تھی کہہ رہے ہیں ایک رات دن سختی اٹھا کر کنارے بجا لگا تو بعد اشبہ روزے ایک دن اور ایک رات کے بعد دگر بر کنار افتاد کنارے پر جا لگا سمندر کی موجہ یعنی اس کو کنارے پر لا کھڑی کر دی از حیاتش رمقی مانہ بود مانہ بود اس کی زندگی کچھ رمق واقعی تھی یعنی مرا نہیں تھا زندہ تھا برگید رکھتا خوردن کہہ رہے ہیں کہ اس نے درختوں کے پتے کھانا شروع کیے وَبِغِغْيَهَا بَرْعَوْدَن اور پیڑوں کی جڑے نکالی تَعَنْدَكِ قُوَتْ يَافْتْ تاکہ تھوڑی بہت طاقت آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آدمی جنگل میں چلا جاتا ہے اور اس کو زندگی جینی ہوتی ہے تو وہ پتے کھاتا ہے اور درختوں کے جڑے نکال کر کھاتا ہے تو اس کو بھی اس نے میری کیا تھوڑی وہ طاقت اس کو آگئی اب وہ آگے بڑھا سردربیامہ سردربیامہ نہاد کہہ رہے ہیں جنگل کی طرف متوجہ ہوا وَبَرَفْتْ أَوْچَلَا تَعْتِشْنَا وَبِتَاقَدْ شُدْ کہہ رہے ہیں چلتے چلتے پیاسا اور کمزور ہو گیا تیشنا پیاسا بے طاقت کمزور شد ہو گیا اوبر سر چاہے رسید اور ایک کوئے پہ پہنچا قومی رادید کچھ لوگوں کو دیکھا شربتِ آب تو شربتِ آب پشیزے پشیزے ہمیں آشامیدن کہہ رہے ہیں کہ کوئے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو پیسے لے کر پانی پھلا رہے تھے شربتِ آب پانی کا شربت یعنی پانی تو شربتِ آب اس کا تجمع کریں گے پیاس بھر پانی با پشیزے ہمیں آشامیدن ایک سکھہ لے کر پلا رہے تھے جوارہ پشیزے نبود نبود کہہ رہے کہ اس پہلوان کے پاس ایک کوری بھی نہ تھی یعنی کوئی پیسہ نہیں تھا طلب کرد اس نے پانی مانگا اور بیچارگی نبود اور آجزی دکھائی رحمت نہ یا اردند تو انہوں نے رحم نہیں کھایا دستِ تعدی دراز کرد اور اس نے ظلم کرنا شروع کیا یعنی جب دیکھا کسی دہا سنوگلی نہیں لگے طاقت دکھانا لگا اور چند آجزیوں کے خوب ٹھوکا یعنی خوب مارا مردہ غلوہ کردن کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس پر غلوہ پایا یعنی زیادہ لوگ اکٹے ہو گئے اور اس کو خوب مارا پہلے اس نے مارا پھر بعد میں ان لوگوں کو جب غلوہ ہوا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی جمعانے لگتا ہے دس آدمی نکل آتے ہیں مجروشد تو زکمی ہو گیا اس کے بعد ایک شیر ہے قطع ہے کہہ رہے ہیں پشا چوب پرشد بیزند پیل را مچھر جب زیادہ ہوتے ہیں پشا کہتے ہیں مچھر کو مچھر چوب پرشد مچھر جب زیادہ ہوتے ہیں بیزند پیل را تو ہاتھی کو مار ڈالتے ہیں باہما مردی و سلابت کی عوست باوجود اس قوت اور طاقت کے جو ہاتھی کو حاصل ہے تو مچھر ایک حقیر جانو ہے اور ہاتھی ایک بہت ہی طاقت رہ جانو ہے لیکن جب مچھروں کے اندر اتفاق ہوتا ہے تو ہاتھی کو بھی دھول چٹا دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے دوسرا مصر ہے مورچگا 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 کی جمع ہے چھوٹیوں کہتے ہیں مورچگا راچو بود اتفاق کہہ رہے ہیں کہ چھوٹیاں جب اتفاق کر لیتی ہے شیر زیارہ بدر آرن پوست تو غزبناک شیر کی خان نوچ لیتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر طاقتور ہے اور اس کا دشمن بہت سارے ہیں مگر منتشیر ہے تو آدمی دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے اور اگر آدمی طاقتور ہے اور دشمن بہت سارے ہیں کمزون ہیں لیکن سب متفق ہیں تو آدمی دشمن پر غلبہ نہیں پاپس رکتا ہے اسی طرح اس نے پہلے ان لوگوں کو مارا کچھ پانی مل جائے مگر اس پر اس کی چلی نہیں بعد میں سب لوگوں نے متفق اور اس کو خوب مارا اور زخمی کر دیا اب وہاں سے وہ پیچھے ہوا اور آگے بڑھ گیا اب آگے بڑھ گا اس نے ایک کافلہ کے ساتھ اس نے ایک کافلہ کہیں جا رہا تھا تو اس کافلے کے اندر شامل ہو گیا اس کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے موسیقی موسیقی